بھی آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تلق کے آپ ستر سال تک تمام سیکولر کہنے والی پارٹیوں کو ووٹ دے کر ان کے مقمنطری اور ان کے ڈپٹی سی ایم اور ان کے پردھال منطری اور ان کے منطری بناتے آئے اس بار آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کی طرف سے یہ مانگ رکھی ہے کہ اگر تم کو ہم سات پرسنٹ بارہ پرسنٹ پانچ پرسنٹ کے ووٹوں کے ساتھ اپنا بیس پرسنٹ جوڑ کر تمہیں مقمنطری بنا سکتے ہیں تو تم نے آج تک ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آپ بھی گلی گلی یہ پوچھئے کہ چار بار سماجوادی پارٹی کے لوگ اپنے نیتا کو مقمنطری بنا رہے ہیں چار بار مہا وکی جی مقمنطری بن رہی ہیں کانگریس والے بھی بن رہے ہیں لیکن ایک بار بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کسی مسلمان کو جس کا بیس پرسنٹ ووٹ ان کے ووٹوں میں شامل ہے اس کو ڈپٹی سی ایم بنائیں اس بار ڈپٹی سی ایم کی لڑائی اور سی ایم کی لڑائی ہے لڑیں گے سماجوادی والے بولتے بہجل والے بولتے کانگریس والے راحل گاندی جی پرنگا گاندی جی ان کے نیتا بولتے کہ جو بیٹھے ہیں احسان صاحب یہ بیجے پی کے لیے کام کرتے ہیں بیجے پی کے ایجنٹ ہم لوگ بیجے پی کے ایجنٹ اور یوگی جی بولنا ہے آج کل منچوں سے کہ ہم مجلسے تحادر مسلمین والے سپا کی بسپا کی کانگریس کی بیٹی میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چار بار مائع وطی مقبنطری بنی اس چار بار میں وہ تین بار کس کے ساتھ مقبنطری بنی کس کے ساتھ بنی مقبنطری کس پلٹی کے ساتھ بھارتی ایجنٹہ پلٹی کے سپورٹ سے مائع وطی تین بار مقبنطری بنی ایجنٹ ہم لوگ سماجوادی پلٹی میں کلیان سن کو لیا گیا کلیان سنگھ کو جوائن کر آیا گیا کلیان سنگھ کے بیٹے کو منتری بنایا گیا ودھائک بنایا گیا وہ ساتھ شیمہ راج جس نے یہ بات کہی کہ بابری مسجد کی شہادت میں پہلا پھولا اس نے مارا وہ ساتھ شیمہ راج جس نے یہ بات کہی کہ بابری مسجد سے جو ایٹے لگ لی تھی اس میں سے ایک گیٹ لے کر میں گھر آیا توبہ نوز بللہ ساتھ شیمہ راج کہہ رہے ہیں یہ گیٹ بابری مسجد کی لاکر بیتر خلا میں لگائی اس کو بھی سماجوادی پلٹی کی طرف سے راج سبا کا صدس بنایا گیا اس کو بھی لی آ گیا ایجنٹ یہ بیٹھیں دیکھئے کتنے بڑی آئیں نیتا آپ لیں گے بی جے پی کے ساتھ آپ حق ملائیں گے مسجد شہید کرنے والے آپ کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ سرکار آپ بنائیں گے اور ایجنٹ ہم لوگ اس بار آپ کو جواب دینا ہے سب کو لیں گے سارے لوگوں کو لیں گے مسلمانوں سے نفرت ہے مسلمان اگر ساتھ آئے گا اور اس کو حق دینا پڑے گا اور کرسی پہ بٹھانا پڑے گا تو نہیں بٹھائیں گے بلکل نہیں بٹھائیں گے لیکن جس سنیل سنگھ نے ہندو جوا وائنے کے ادھچ رہتے ہوئے ایک منج پر یہ بات بولی کہ مسلمانوں کی جو عورتیں مر چکی ہیں انہیں قبروں سے نکال کر ان کے ساتھ توبہ ناؤزباللہ غلط کام کرو اس کو بھی آپ سماجوزی پارٹی کی سدستہ دلا سکتے ہیں وہ بھی آپ کا نیتا ہے اور سوس اس بات کا ہے کہ یہاں کے سماجوزی پارٹی بھی اس کو نیتا ماندے جو سماجوزی پارٹی کے نیتا ہے آپ کے ودایق جی اس کے بھی نیتا سنیل سنگھ شاہد مندور صاحب کے بھی نیتا سنیل سنگھ سب جتنے مسلمانوں کے نیتا سماجوزی پارٹی میں ہیں وہ ایک بھی سوالیں اٹھانے پر آسی ہیں میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں کیا دکت ہے نماز گروہ قرآن میں اگر پڑھی جائے گی مسلمان ادھر سے ادھر سے آکر وہاں نوکری کرتے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں جماعت بناتے ہیں جمعے کی تو وہاں پر پرمیشن لے کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک جھنڈ بنا کر ایک پورا جتھا پی جے پی کے سپورٹ سے کھڑا ہو کر جائے کر ان کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے جبکہ ان کے پاس پولیس کی پرمیشن وہ پولیس کے دستویز کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے تھے جا کے وہاں گوبر کے کنڈے لگا دیئے گئے اگر نماز نہیں پڑھنے دوگے اور کہہ رہے ہو کہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے سرکاری زمین پر تو خالی میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ گوبر کے کنڈے ڈالنے کی پرمیشن کہاں سے آئی ہے گوبر پھیلا ہوگے سرکاری زمین پر نماز نہیں پڑھنے دوگے ہماری جتنی مسجدیں ہریانہ میں وف بورڈ کے پاس ہیں اس کو واپس کیا جائے آپ کے من سے میں بھارت سرکار سے بھی مانگ کرتا ہوں میں بہت وقت آپ لوگوں کو نہیں لوں گا چناؤں میں جناب ڈاکٹر مندان صاحب آپ کے پرتیاشی ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی لڑائی آپ کی لڑائی ہے حق کی لڑائی ہے مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے بھی بدہیاک آپ جتا کے بھیجیں گے وہ آپ کی آواز بنیں گے اور انشاءاللہ بہت مضبوطی سے سرکار میں مجلس اتحاد المسلمین کے بینہ سرکار نہیں بننے جا رہی ہے یہ بات میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں بچے لڑوں نہیں مجلس اتحاد المسلمین آپ سب کو یہ یقین دلاتی ہے کہ اس بار آپ کا ووٹ آپ کے حق کے لیے احتمال کیا جائے گا اور اتھر پرتیش کی یہ جو بدھان سبا ہے اس میں جو کرسیاں ہوں گی انبر اب کی سے آپ کا ڈکٹی سی ایم بھی بیٹھے گا لیکن بیٹھانا آپ کو ہے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وقت نہیں ہے آپ لوگوں سے اس وعدے کے ساتھ میں بدائی چاہتا ہوں کہ اس بار ڈاکٹر مننان صاحب کو ووٹ دے کر جتائیں گے اتنی کمزور نہیں جتائیں گے بلکل جتائیں گے ڈکٹی سی ایم منائیں گے مہاراستہ کے پریشتر اللہ علیکم ورحمت اللہ